اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک بار پر میں آپ کی خدمت میں ایک رئیے ویڈیو کے ساتھ ہاتھ ضرور اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایباوٹ ہم کو پڑن فلور کیسے بنانا ہے ہم پڑن فلور کیسے بنانا ہے اس کا پروسیزر کیا ہے کون کونزا سٹپ ہم کو لینا ہے اوکی دوستو تو آج میں آپ کو پریکٹیکلی سائیڈ میں بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اڑن فلور کیسے بنانا گی اور درائنگ میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہم پر ایجامپل کسی بھی سائیڈ میں جائیں گے تو درائنگ ہم کیسے کریں گے اس کو ہم سائیڈ میں کیسے پالو کریں گے تو بہت ہی اہم ویڈیو ہے بہت ہی ایک نمبر نمبر ون ویڈیو ہے آپ کو میں آج جو تابکٹیلز میں بتاؤں گا وہ بہت ہی امپورٹنس ہے بہت 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 امپورٹنس ہے آپ کو آپ کے لئے میں آج ٹریکٹیکلی سائیڈ میں اور درائنگ دونوں کو ڈیٹیلز سے بتانے جا رہا ہو اوکی دوستو تو جن دوستو نے بھی تک ہمارا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں تو دوستو کے شیئر کریں بیل لائے ایگن گوزہ بائدہ کس طرح آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی مل جائیں تو چلی دوستو آپ کا وقت زائے نہیں کروں گا سٹارٹ کروں گا کے اوڈن پلور کیسے بنائے جائیں گے اوکی دوستو تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے پسٹا پال اگر جو بھی آپ کو سائیڈ پہ جا کے کام کرنا ہے تو پسٹا پال آپ کو کیا کرنا ہے ڈرائنز کو چک کرنا ہے کہ ڈرائنز ہم سائی پہ کیسے پالو کریں گے تو پسٹا پال آپ کو یہ ہر ویڈیو بھی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس ڈرائنگ اپروڈ ہونا چاہیے یہ دیکھو یہ ڈرائنگ ہمارے پاس اپروڈ ہے نوڈڈ ہے اس میں کچھ نوٹس دیا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس ڈرائنگ شوٹ بے اپروڈ جب آپ اپروڈ ڈرائنز لے کے جاؤں گے سائیڈ پہ تو آپ سائیڈ میں جا کے ڈرائنگ کو کس طرح اگر پالو کریں اوکی تو دوستو یہ ایریا ہے یہ ہمارا پاس ایریا کو پسٹا پال یہ ہمارا پورا پلان ہے یہ ہمارا اس ایریا یہ پورا پلان ہے اس ایریا کریں گے کو ایک جلس چلے دکھاؤں گا یہ ایریا یہ فورا فلانس کا ایریا ہے اوکی دوستو اور یہ ایریا ہم کیا کریں گے یہ وہ ایریا ہے جہاں ہم یہ پول ڈیکس بنیں گے اس ایریا میں ہم کیا کریں گے ہم اڈرن پلور بنائیں گے یہ وہ سٹیئر ہے تو کوئی سٹیئر ہے اس کا بھی میں آپ کو لئے الگ وڈیو بناوں گا ہم اسٹیئر کیسے بنائیں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے اس پول دن پلور ہم کیسے بنائیں گے تم میں اس میں کوئی بھی پتہ نہیں لگتا اس سکشن کیا ہے دیکھو سکشن ایریا تو ہم کام کر ہیں again breakout یہ ہمارے پاس ہے سکشن ایریا اب ہم کو پتا چل گیا کہ کیسے پول ایریا ہے دن کائرا độیک ہے یہ اب گناتی ہے یہ ایسا کٹ دیا یہ ایک وہ چک چک ہے یہ ہم کیا کرنا ہے لگایا جائیں گے تو یہ دیکھو پسٹ پاس میں کیا ہے یہ چیز میں آپ کو ریٹ ہی کا نظر آرہا ہے یہ میرے پاس کنکریٹ ہے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ہے کنکریٹ کس کا لیول کرنا ہے ہم کیسے نکالیں گے لیول ہم ایسے نکالیں گے کےیہ دیکھو یہ دونوں آرنجھ ہمارے پاس سیمنیشن ہوا ہے یہ جو ہے نا یہ سریمنگ پولس کا لیول ہے اور یہ اس چیر کا لیولی ہم نے بنا چکا ہے تو سیون پوائنٹ این ہے اور اور اس کے سیم ڈیول میں ہمارا کیا آ رہا ہے ہمارا سیم ڈیول میں پلنگ آ رہا ہے یہ پلنگ کی جو ہے یہ دیکھو اس کا پیس میں لیا ہے یہ پلنگ ہم اوپر لگائیں گے اپنے دکھاؤں گا بھی اوکے دوستو یہ کنکریٹ ہم نے کر دیا کنکریٹ کے پاس اس پر بوزنس کی اوپر ہم پیڈیسٹر لگائیں گے پیس میں آپ کو دکھاؤں گے پیڈیسٹر کیا ہے تو یہ پیڈیسٹر پیڈیسٹر میس کا کولم آپ مطلب مطلب سپورٹ نیچے سپورٹ دینے کے لیے ہم کو یہ پیڈیسٹر لگائیں گے پیس پیڈیسٹر کے پاس ہم کیا کہیں گے پیپٹی بائی پیٹی ایم ایم کا ایڈیسٹیبل سارے جوٹس لگائیں گے جوٹس مکو دکھاؤں گا اور جوٹس کے پاس ہم کیا کرنا ہے جوٹس کے بعد 150 x 150 25 mm کا اس کے اوپر ہے تو یہ دیکھو یہ ہمارا سیکشن ہے یہ آلیٹ سے کھنم کو یہ در منشن ہوا ہے کیا کرنا ہے پسٹ آبار کنکریٹ کرنا ہے کنکریٹ کے بعد ہم کو پیڈیسٹر لگانا ہے پیڈیسٹر کے بعد ہم کو جوائسٹ لگانا ہے اور جوائسٹ کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے پلنگ لگانا ہے تو آئیے یہ ہوا ہو گیا سیکشن سیکشن میں آپ نے کلیر نظر آ گیا کہ کیا کیا کرنا ہے لیکن توڑا زوم کروں گا یہ دیکھو پیڈیسٹر کنکریٹ پر پیڈیسٹر پر جوائسٹ اور پر اوپر یہ پلنگ آئیے میں آپ کو سائیڈ میں سکلیر لی بتاؤں گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے آئیے تو ہم آگئے ہیں سائیڈ پہ اس ایریہ جس کو میں تم کو رائنگ میں شو کیا کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے یہ لیول ہے ہمارا ہم کو اس لیول کے ساتھ دیکھو یہ دونوں سیم لیول میں ہم کو اس طرح لے کے آنا ہے تو بس ٹا فال ہم کو نیچے لیول کا سیکریٹ کریں گے سیکریٹ کرنے کے بعد ہم کو بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کو ایم ای پی کلیرنس لینا ہے ایم ای پی کلیرنس مطلب اس میں جو پلوڈ ریپ آتا ہے ڈیک باکس آتا ہے جو بھی سب کچھ آتا ہے اس کو ہم ایم ای پی سے کلیرنس لیں گے تاکہ بعد میں ہم کو ایم ای پی والے یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی صاحب ہم کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بس ایک بار کلیرنس دے دیا تم اپنا کام سٹارٹ کر لو اب جب پس ہم نے کیا کیا سیکریٹ کر کے اپاکسی لگا دیا پھر اس کا انسپیکشن کروں یہ کنسللنٹ سے چک کر کے اس کا سرنس پر انسپیکشن کروں گے کنسللنٹ کیا چک کریں گے وہ آکے تم سے ایم ایم ای پی کلیرنس مانگے گا اور یہ چک کرے گا ہم کو اس کو پانی پاس آنے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یہ اس کوشز مانت پانی یہ گوہی پڑیسٹل ہے اس کے سرے سکرین کے دورے پیکس کر دیا یہ اس سے سکرین کے دورے پٹکس کام بCON ہم اس طرح گما کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس طرح ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں ہم اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم کو جوائس لگنا ہے جوائس لگائیں گے جوائس لگائیں گے سارا جائس لگا ہوں اس طرح پھاؤ رکھوں گے جب ہم پھر کن کریں اس کے بعد یہ پھائنگ لگا ہوں جب یہ پھائنگ سکتے ہیں کہ یہ پھائنگ اس کے بعد گھنگ لگا ہوں یہ پھائنگ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کا انسپیکشن ڈالیں گے کیا کریں گے یہ وہ چکنے کے آئے اس طرح کڑا ہو کے اس طرح پوشن کریں گے دیکھو اس طرح پوشن کریں گے اس طرح اس طرح پوشن کریں گے اور اس کے بعد سیم طرح ہم بڑا بڑا پلائنٹ لگا کے اس پوشن کریں گے اس کے پوشن کریں گے اہم پاس یہ ہے کہ ہم کو اوپر سے اس کے پوشن پر یہ جو پلائنٹ ہے اس کے اوپر پر ہم کو کوئی سکریو کوئی نظر نہیں آنا چاہیے دوستو یہ آج کا ویڈیو تھا بہت امپارنٹ تھا کہ دوستوں کو کچھ کمیٹ ہے کچھ ڈاؤوٹس ہے تو مجھے کمیٹ میں بتا کے میں آپ کو اس دوستو انشاءاللہ اس طرح میں آپ کو ڈے بائی ڈے نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا سائٹ تے بھی ڈرائنگ کے ساتھ لیں جن دوستوں نے بھی دیکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں پر ان کے ساتھ شیئر کریں اوکے دوستو اللہ حافظ